نمشکار میں دکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے جو لوگ ویٹ لاؤز کرنا چاہتے ہیں انہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈائیڈ میں سے بریڈ اور چپاتی کم کر دے لیکن ایسا کرنا بھی کوئی وکلپ نہیں ہے بھارتی ونجنوں میں ایسے کئی وکلپ ہیں جن میں نیچرلی کارب کنٹینٹ کم ہونے کے ساتھ ہی وہ فیٹ برن کے لیے بھی کافی اچھے ہوتے ہیں اپنے ہیلتی نیچر کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں آج ہم آپ کو دو سب سے ادھک استعمال کیے جانے والے آناج مکہ اور باجرہ کے بارے میں اور ان کے گڑوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وزن گھٹانے کے لیے کون سا آٹا زیادہ بہتر ہے باجرہ پروٹین فائبر اور آوشک کھنیزوں سے بھرپور ہوتا ہے یہ گلوٹن مکت ہوتا ہے اچھے فائبر سامگری رکھت شرکرہ کے اس طرح کو پربندیت کرنے میں اس سے سہایتہ ملتی ہے اس میں اچھے پروٹین ہونے کے کارن باجرہ گیسٹرک بیماریوں اور کبج جیسی سمسیاؤں کے لیے بھی اچھا ہے باجرہ میں موجود فائٹو کیمیکلز اور پولی فینولز پرکرتی میں انٹی کارسینوجینک اور انٹی ٹیومر ہوتے ہیں اس لئے باجرہ کینسر کوشکاؤں کے وکاس کو روک سکتا ہے اور کچھ پرکار کے کینسر سے آپ کی رکشہ کر سکتا ہے مکہ آئرین فوسفورز جنگ اور ویبین ویٹامینوں سے بھرپور ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور مکہ کا آٹا آنکھوں کی روشنی کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے اور انیمیا کی روک تھام میں بھی مدد کرتا ہے مکہ میں بھرپور ماترہ میں پرتیرودھی سٹارچ ہوتا ہے اور یہ وجن کو ٹھیک سے پربندھت کرنے میں مدد کرتا ہے جو لوگ تیجی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور بھاری ماترہ میں وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ اچھا کرت کم کیلوری سامگری کے قارن باجرے کے آٹے کا چین کرنا چاہیے بھلے ہی دونوں آٹے گلوٹن مکت وکلپ ہوں حالانکہ اگر اس کا بہت ادھیک سیون کیا جائے تو یا گردے میں پتری کے بکاس کا قارن بھی بن سکتا ہے